تو سبب پھر بات کرتے رومن رینز کے بارے میں تو نائکے والے رومن رینز کے لئے کسٹمائز شو بنا رہتے لیکن اب وہ کینسل ہو چکا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ بس رومن رینز کے لئے بنا تھا یا پھر رومن رینز کے فینس کے لئے بنا تھا لیکن جو کچھ بھی ہے لیکن اب یہ شو کینسل ہو چکا ہے لیکن بہت سیڈ نیوز ہے اگر یہ ہوتا تو رومن رینز بھی وہ شو پہنٹ کیا تھے دبلیل کے اندر اور ان کے فینس بھی پہنتے تو نیکسٹم بات کرتے ہیں آسکا کے بارے میں تو آسکا کی جو نیو انجری ہو چکی تھی اب وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو دبلیلی میں آنے کے لئے بہت سمیں ہے اس کے بارے میں آسکا نے بکو بھی بتایا ہے لیکن دوہزار چوبیس کے اندر تو وہ آپ کو بلکل بھی دکھائی نہیں دیں گی ریسلنگ کرتے ہوئے تو نیکسٹم بات کرتے ہیں کلاش ایٹ ڈا کاسل کے میچ کے بارے میں تو پانچ میچ ایسے ہیں جو کہ ڈبلی ڈبلی والوں نے بک کر دیا ہے کلاش ایٹ ڈا کاسل کے لئے میچ کوڑی روز ورسز ای جی سٹائل کی بیچ ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپنشپ کے لئے میچ ڈرو میکنٹائر ورسز ڈیمن بریس کی بیچ تو یہ کچھ میچ سے جو کی کلاش ایٹ ڈا کاسل کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور دھما کے اور تیہل کے باس تاریخے سے ریٹنز بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کہ رومہ ریس کا ریٹن ییسے کہ انکل ہاؤوڈگا ریٹن یا فیر دا بیس wrest in the world چیمپنک کا ریٹن جو کریں گے وہ ڈرو میکنٹائر کے ماچ کے اندر تو یہ کچھ میچ سے جو کی کلاش ایٹ ڈا کاسل کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں پانکہ ریٹن جو کریں گے وہ ڈرو میکنٹائر کے میچ کے اندر نیکس میں بات کرتے ہیں ہاٹ ریا ریپلی کے بارے میں تو ریا ریپلی پہنچ چکی تھی آل ایلیٹرسلنگ کے اندر ڈبل اور ناثنگ پیپر ہوئی کے اندر جیو کہ ان کے ریلیشنشپ باری مرفی کے ساتھ ہے ان کے وہ ہزمنٹ ہے اس لیے وہ وہاں پر پہنچی تھی اس کا کوئی دوسرا کارن نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ آل ایلیٹرسلنگ کے اندر جائیں گی دوستو اگر بڑی مرفی آ جائیں گے ڈبل ایلیٹرسلنگ کے اندر تو وہ بھٹکیں گے بھی نہیں آل ایلیٹرسلنگ کے اندر تو نیکس ہم بات کرتے ہیں وائپر ریپلی آٹن کے بارے میں تو چوبیس سال کی عمر میں وائپر ریپلی آٹن کچھ ایسے دکھتے تھے اور اسی چوبیس سال کی عمر میں انہوں نے ڈبل ایلیٹرسلنگ کی سب سے بڑی چیمپنشپ یعنی کی ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپنشپ کو اپنے کندوں کے اوپر رکھا تھا یعنی کی وہ بنے تھے ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپنشپ اور چوبیس سال کے عمر میں اتنی کمال کی باڑی کوئی بنا سکتا ہے یہ کوئی رینڈی آٹن سے ہی سکے تو نیکس ہم بات کرتے ہیں ٹریپل ایچ اور ٹونی خان کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو کہ آل ایلیٹرسلنگ کے ساتھ ڈبلی ڈبلی والے کولیبریشن کر سکتے ہیں اور ڈبلی ڈبلی والوں کے قدم اس دیشہ میں چل پڑے ہیں بہت جلدی آپ کو آل ایلیٹرسلنگ اور ڈبلی ڈبلی کا کولیبریشن دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے لئے بہت ٹائم باقی ہے تو نیکس ہم بات کرتے ہیں براؤن بریکر کے بارے میں تو جو بیکسٹیج کے لوگ ہیں وہ براؤن بریکر سے بہت زیادہ خوش ہے اور دوستو تو آپ دیکھو آگے کے سال میں براؤن بریکر کے پاس ہونے والی ہے ڈبلی ڈبلی کی ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپنشپ یا پھر انڈسپیوڈ چیمپنشپ کیونکہ براؤن بریکر ایک فیوچر سپرسٹار بننے والے ہیں اور میں کہتا ہوں گنتر بھی تو نیکس ہم بات کرتے ہیں در روک کے بارے میں تو 2K25 کی پوسٹر بائی ہو سکتے ہیں در روک اور ایسا ہوتا ہے تو 2025-2024 کے اندر ایک بار پھر سے در روک کا جلوہ ہم کو ڈبلی ڈبلی ٹیلی ویڈ کے اوپر دیکھنے کو مل سکتا ہے در روک پوسٹر کے اوپر آنے کے بعد تو ڈبلی ڈبلی کے اندر وہ آئیں گے اور آنے کے بعد ہم کو ان کو دیکھنے کا موقع ایک بار پھر سے مل پائیں گا اس کے بعد ہی کوڑی روز ورسٹ در روک یا پھر رومن رینز ورسٹ دو راک کا میچ وہاں سے شروع ہو سکتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو دوستو آپ کو جوڑی کس کی پسند آتی ہے ریا رپلی یا پھر ڈبلی یا پھر ڈومینک میسٹڈیو کی یا پھر لیب مورگن یا پھر ڈوم دوم کی تو دوستو مجھ سے پوچھا گئے تو مجھے لیب مورگن اور ڈوم دوم کی سٹریہ لین کافی زیادہ پسند آ رہی ہے یہ کمال کی سٹوری ہے اور یہاں پر ڈومینک میسٹیو ناراز ہے لیب مورگن سے اور لیب مورگن انہیں مانانے کی کوشش کر رہی ہے اور لیب مورگن نے تو ان کو چممہ بھی دے دیا تھا اور یہ ریپلی نے کبھی بھی ڈومینک مستیوڈو کو چممہ دیتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا تھا لیب مورگن اور ڈومینک مستیوڈو کے بیج سب سے بڑا کاتا ہے فن بیلر اگر ڈومینک مستیوڈو کا دماغ خراب ہو گیا تو وہ فن بیلر کو اٹھا کے پٹک دیں گے اور ایک بار پھر سے ہم کو ان کے بیج چممہ چاٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ آپ بھی ایک بار پھر سے ڈومینک مستیوڈو اور لیب مورگن کی چممہ چاٹی دیکھنا چاہتے ہو تو سارے کے سارے لوگ سبسکرائب ٹھوک دیجئے تو نیکسٹ ام بات کرتے ہیں سیم ازین کے بارے میں تو سیم ازین کو انٹر کانٹینرل چیمپئن بنے ہوئے پورے ساٹھ دن پورے ہو چکے اور اس ساٹھ دن کے اندر انہوں نے کمال کی سٹوری لینڈی ہے چیٹ گیبل کے ساتھ اور فیوچر انٹر کانٹینرل چیمپئن بننے والے ہیں چیٹ گیبل ہی تو دوستو نیکسٹ ام فائنل اپ ڈیٹ جڑی ہے ٹرابل چیپ رومن رینز سے تو جب کبھی بھی رومن رینز کا ریٹرن ہوگا تو بیکسٹیز یہی چارچہ جاری کی رومن رینز کا میچ سولو سکوا کے ساتھ ہی ہونے والا ہے اور یہ سینس بھی بناتا ہے جب سے رومن رینز نے یونیورسل چیمپئنشپ کو ڈراب کیا ہے انہوں نے ڈرابل کا مو بھی نہیں دیکھا اس کے بعد ڈرابل چیپ گھومتا فیرتا ہے سولو سکوا اور پال ہیمن بھی پوری طریقے سے پاگل ہو چکے ہیں سولو سکوا سے اس کے بعد سب کا بدلہ لیں گے رومن رینز جی می اوسو اپنے سب کے بھائی کا بدلہ لیں گے جی می اوسو جے اوسو پال ہیمن کا اور ان کا میچ ہم کو سمر سلائم کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو یہ ویڈیو ایسا یہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پتھانے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب